اسلام علیکم سٹوئنٹس سٹوئنٹس لیکچر نمبر تھرٹین سیکنڈ یئر فزیکس سٹوئنٹس آر جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی شورٹ کسٹن میں ہی پوچھا جاتا ہے لیکن بہت امپورٹنٹ کسٹن ہے اچھا دیکھیں سٹوئنٹس اس میں آپ کو جو شو کرنا ہے وہ آپ کو شو کرنا ہے کہ ای ایز ایکلس ٹو ہوئے الیکٹری فیلڈ از ایکلس ٹو مائنس ڈیل وی آور ڈیل آر سٹوئنٹس یہاں پہ یہ جو ڈیل آور ڈیل آر ہے ٹھیک ہے سٹوئنٹس اس کو ہم ختم کر کے اگر آپ نیسٹ میں دیکھیں تو میں نے لکھا ہوا ہے گریڈینٹ ٹھیک ہے وی اسی طرح ہے لیکن ڈیل آور ڈیل آر کو ختم کر دیا اور اس کی جعبہ کہلی دیا ہے گریڈینٹ تو سٹوئنٹس یہ جو ڈیل آور ڈیل آر ہے جس کو ہم گریڈینٹ بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو سٹوئنٹ اس کا مطلب ہم نے لکھا ہے کہ change in a quantity with respect to distance سٹوئنٹس دیکھیں فرسٹ یئر میں آپ لوگوں نے velocity سیکھی velocity کیا ہے change in displacement لیکن کس کے لحاظ سے time کے لحاظ سے تو سٹوئنٹس جب ہم کسی بھی چیز میں change تو find کریں لیکن کس کے لحاظ سے find کریں distance کے لحاظ سے find کریں time کے لحاظ سے نہیں یہاں پہ نیچے r لکھا ہے اور r یہاں پہ کیا ہے دونوں پلیٹس کے درمیان کا جو distance ہوتا ہے تو سٹوئنٹس اگر ہم کسی بھی quantity کے اندر change find کریں لیکن کس کے لحاظ سے distance کے لحاظ سے تو ہم اس چیز کو پھر کیا نام دیتے ہیں gradient کا نام دیں گے اس چیز کو پروو کرنے کے لیے ڈائرم دیکھیں ڈائرم میں آپ کو دو پلیٹس نظر آرہی ہیں ایک پلیٹ اے اور ایک پلیٹ بی دونوں پلیٹس کے درمیان جو ہم نے gap رکھا ہے وہ ہم نے رکھا ہے ڈیل آر سٹوئنٹس یہ ڈیل آر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو distance ہے جو gap ہے وہ بہت small ہے اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کہ جو electrostatic force ہے وہ distance کے ساتھ inversely proportional ہے اب سٹوئنٹس ہم لوگ distance کو اتنا small رکھتے ہیں کہ force پہ کوئی خاصا فرق نہ پڑے یعنی کہ distance کو ہم نے اس لیے small رکھا تاکہ force کیا ہو جائے force کیا رہے سٹوئنٹس وہ ہمارے پاس رہے constant رہے ٹھیک ہے اب سٹوئنٹس درمیان میں ہم نے رکھا ایک unit positive charge اس پہ جو electric force لگے گی student وہ لگے گی in the direction of electric field ٹھیک ہے یہ f e electric force وہ لگ رہی ہے downward direction میں اچھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس charge کو point a سے plate a سے ہم plate b کی طرف لے کے جائیں تو سٹوئنٹس ہمیں اسی force کے equal but opposite ایک force لگانی ہوگی سٹوئنٹس یہاں پہ دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ جو force آپ لگا ہوگے f وہ ہمارے پہلے سے موجود جو electrostatic force ہے اس کے equal ہونی چاہیے ٹھیک ہے سٹوئنٹس ایسا کیوں گا سٹوئنٹس کے دیکھیں ہم لوگ اگر یہ force equal نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ charge کے اندر electromagnetic waves پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور سٹوئنٹس ہم نے یہاں پہ avoid کرنا ہوتا ہے کہ electromagnetic wave جو ہیں وہ produce نہ ہوں تو سٹوئنٹس ہم لوگ کیا کریں گے کہ جتنی electric force لگ رہی ہوگی اتنی ہی کیا کریں گے ہم لوگ ایک external force لگائیں گے اس سے ہمارا جو charge ہے سٹوئنٹ وہ رہے گا کس کے اندر تو ہمارا charge رہے گا سٹوئنٹس equilibrium کے اندر ٹھیک ہے اس چیز کی آپ کو definition electric potential کی definition میں بھی آپ کو بک میں نظر آئے گی کہ جہاں پہ لکھا ہوگا کہ work done on a unit positive charge to move it from one point to another keeping the charge in equilibrium ٹھیک ہے یعنی کہ ہم charge کو کس میں رکھا کریں گے ہمیشہ equilibrium میں رکھیں گے اب دیکھیں اسٹوئنٹس پوٹینشل ڈیفرینس کا فارمولا آپ لوگ نے پڑھا ڈبلیو اے بی ڈیوائیڈ بائی کیو نوٹ اب آپ کو پتہ ہے work اس کے برابر ہوتا ہے فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ ڈورڈ رموو کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا لگاتے ہیں سٹوئنٹس ٹھیکٹا لگاتے ہیں cause آف ٹھیکٹا اب یہاں پہ سٹوئنٹس ٹھیکٹا کتنا آئے گا تو سٹوئنٹس دیکھیں جو electric فورس ہے سٹوئنٹ وہ کدھر ایکٹ کر رہی تھی ڈانورڈ ڈائریکشن میں اور ہم چارج کو کدھر لے کے جا رہے ہیں سٹوئنٹ ہم لے کے جا رہے ہیں اپوارڈ ڈائریکشن میں اس کو ڈسپلیس کرو رہے ہیں تو فورس اور ڈسپلیسمنٹ میں کیا انگل آجائے گا سٹوئنٹس 180 ڈگری کا سٹوئنٹس یہاں پہ دیکھیں فورس کونسی آپ نے دیکھنی ہے جو electric فورس لگ رہی ہے اس چارج پہ ٹھیک ہے جو یہ پلیٹ اور یہ والی پلیٹ لگا رہی ہے اور ڈسپلیسمنٹ آپ نے دیکھنا ہے جو یہ کور کر رہا ہے ان دی اپوارڈ ڈائریکشن کوز 180 کی وجہ سے مائنس 1 آجائے گا سٹوئنٹس جو ہمارے پاس ڈی ہے ٹھیک ہے ڈی وہ کتنا کور کرے گا دونوں پلیٹس کے درمیان جو گیپ ہے اور دونوں پلیٹس کے درمیان جو گیپ ہے وہ کتنا ہے ڈہل آ رہا ہے اور جو فورس ہے سٹوئنٹس جو فورس ہے اس کو ہم کہاں سے اس کی ویلیو پورٹ کریں گے تو سٹوئنٹس ہم نے پڑھا تھا کہ الیٹیف ہی انٹینسٹی کا فارمولا کیا ہے فورس پر یونٹ چارج یہاں سے فورس کیا جائے گی سٹوئنٹس کیو نوٹ ای تو آپ فورس کی جائے پہ اس کی ویلیو لگا دیں ٹھیک ہے یہ کیو نوٹ ای تو سٹوئنٹس کیو نوٹ کیو نوٹ سے کینسل ہمارے بعد باقی ہمارا ریزلٹ بچ جائے گا اور اس کو ہم اس شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں اچھا اب سٹوئنٹس یہ ایکوین نے آپ کو بتایا کیا ہے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے لئے جاننا جی سٹوئنٹس تو دیکھیں سٹوئنٹس یہ ایکوین ہم لوگوں نے پروہ کی ہے ٹھیک ہے اب اس سٹوئنٹ اس ایکوین کو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں ڈیل وی اس ایکوز ٹو مائنس ای انٹو ڈیل آر کی شکل میں اب سٹوئنٹس دو ایکزمپل لے لیں فرض کریں کہ یہاں پہ جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس فائیو نیوٹن پر گولر اور ان دونوں پلیٹس کے درمیان یا ہم فرض کریں کہ ہم نے اس کو جو موو کیا اس شارج کو ہم نے کتنا موو کیا ٹین میٹر تک ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آنسر کتنا آئے گا جو الیکٹرک پوٹینشل ڈیفرنس ہے اس کا مائنس ففٹی وولٹ ٹھیک ہے سٹوئنٹس اب دیکھیں وہ ہی الیکٹرک فیلڈ ہے لیکن ہم نے ڈسٹنس یعنی کہ چارج کو زیادہ ڈسٹنس کور کروایا ٹین کی بجائے ہم نے اس کو اس بار کتنا کور کروایا ٹونٹی میٹر کور کروایا تو ہمارے پاس پوٹینشل ڈیفرنس کتنا ہو گیا مائنس ہنڈرڈ وولٹ ہو گیا تو دیکھیں جب ڈسٹنس کم کور کروایا تو ہمارے پاس پوٹینشل ڈیفرنس کیا تھا وہ گریٹر تھا جب آپ نے زیادہ ڈسٹنس کور کروا دیا تو پوٹینشل ڈیفرنس کیا ہو گیا وہ ڈکریز ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا سٹوئنٹس کے ایکوین آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ جیسے جیسے ہم لوگ ڈسٹنس کو بڑھاتے ہیں جب ہم ڈسٹنس کو بڑھائیں گے دیکھیں ٹین سے ٹونٹی کیا تو جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے وہ کیا کر جاتا ہے سٹوئنٹس پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے وہ ڈکریز کرنا چکا دیتا ہے اس کا مطلب پوٹینشل ڈیفرنس ڈکریز ڈکریز ڈیفرنس 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 لیکن کس ڈیریکشن میں آپ نے ڈیسٹنس جو ہے وہ کور کروایا کیا ڈیریکشن آف الیکٹری فید کروایا یا آپو آپوزٹ ٹو دہ الیکٹری فید تو کوئنڈ یہ جو مائنس کا سائن ہے یہ پورپین ہے یہ آپ کو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ نے مو کروایا ہے اس چارج کو وہ آپ نے مو کروایا ہے ڈیریکشن آف الیکٹرک فید دوستو ہیں اس چیز کو اگر میں یہاں پہ آپ کو لکھو ہوں کہ ہم لوگ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں تو دیکھیں جی سٹوینٹس تو ہم لوگ اس کو اس طرح لکھیں گے کہ جو الیکٹرک پوٹینشل ڈیفرنس ہے وہ ڈیکریز کرتا ہے کس کے ساتھ دسٹنس کے ساتھ لیکن کس ڈائریکشن میں ان دی اوپوزٹ ڈائریکشن آف الیکٹرک فیڈ اور اگر ہم اس کے اوپوزٹ دیکھیں کہ اگر ہم اسی چارج کو کدھر مو کرواتے ان دی ڈائریکشن آف الیکٹرک فیڈ ٹھیک ہے تو دیریکشن ان دی ڈائریکشن آف الیکٹرک فیڈ الیکٹرک پوٹینشل ڈیفرنس پھر کیا کرے گا سٹوینٹ ڈسٹنس کے ساتھ وہ انکریز کرے گا ٹھیک ہے سٹوینٹس تو یہ ہمارا تھا آج کا ٹاپک انشاءاللہ نیسٹ ہم بہت امپورٹنٹ لاؤنگ ایک سیکھیں گے